الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شروع انفزنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدل اللہ فلا مظلنا ومن يغلده فلا هادینا وَأَشْحَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَبِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اما بعد فَإِنْدَ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَاوَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتِمْ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعْتِمْ زَلَالَهُ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْسَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا لَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِبُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَبْغُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ السِّحَةُ وَالْفَرَاغِ رَبِّهِ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحَلُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ رَبِّهِ زِدْنِي عِلْمًا آمین صدرِ مخترم نازمِ جلسہ سٹیج پر باتے ہوئے انتہائی محزز علمائی کرام محبت پور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے محزز سامین حضرات اسلامی بزرگ و نوجوان دوست و پیارے بچوں اور پردہ نشین مہود ہیں آپ کی اس محبت پورو میں پہلی بار خطاب کرنے کا مجھے موقع ملا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں آج کی اس پرورام میں آپ کی پیچھ میں بولوں وہ باتیں یا تو رب کے قرآن سے ہو یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے ہو ساتھ ساتھ میں ہم جمع مسلمانوں کو قرآن و سنت کی باتوں کی اوپر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق اتا فرمائے آمین حضرات یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میرے بعد میرے مخلص دوست شیخ جرجیس سراجی اٹاوی کا بھی خطاب ہونا بھی باقی ہے ان کو بھی خطاب کرنا ہے اس وجہ سے آج آپ کی درمیان میں ایک الگ موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے بات کروں گا آج مسلمانوں کی جو استطیق ہے جو حالت ہے وہ بد سے بدتر ہے آج مسلمانوں کو دیکھ کر کے یہ نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے آپ ان کی زندگی میں دیکھئے غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں خود نہ کیے دوسری کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے خود اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ واقعی میں مسلمان ہوں یہ آپ سوچئے اگر آج میری موت ہو جائے اگر آج ہی میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا جنت کے جہنم خود اپنا فیصلہ کیجئے اور جو میں نے قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اوپر ذرا غور و فکر کریں اس کے اوپر غور و فکر کریں آج ہم اور آپ دنیا میں کہی پہ جاتے ہیں ٹرین پکڑنے کے لئے پرین پکڑنے کے لئے یہاں سے کرنا کلکتہ جائے اور ہمارے جو ٹرین ہو پاکوڑ کے اندر رات کو دس بجے اور ہم دس بج کر کے دس منٹ میں پہنچے ٹرین مس ہو جائے تو کتنا افسوس کتنا زیادہ افسوس انسان کو ہوتا ہے جب انسان کی ایک ٹرین مس ہوتی ہے حالانکہ دوسری ٹرین آ کے لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد لیکن یہ ٹرین چھوٹنے کی وجہ سے وہاں کی پلین چھوٹ گئی کلکتہ والی ابھی میں پچھلے سالک جہاں سفر کر رہا تھا یہ باگڈوگرا سے تو میرے ٹرین مس ہو گئی تو باگڈوگرا واری فلائٹ چھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے بہت سارے پروولم ہو گئے تو انسان کی زندگی جو ہے اس میں تو آپ کو چانس ہے دوسرے فلائٹ سے اب جا سکتے ہو دوسرے ٹرین سے جا سکتے ہو آپ وہ کام کر سکتے ہو لیکن یہ زندگی والی چانس اس زندگی میں جو آپ کو موقع ملا ہے وہ ایک بار ملا دوبارہ یہ زندگی تمہیں ملنے والی نہیں اتنے زیادے جلسے اور اتنے زیادے پروگرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں اے مومینوں جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہو اللہ کی ذات کے اوپر جس کو یقین ہے وہ اس بات کو بھی یقین کر لے کہ دوبارہ تمہیں زندگی ملنے والی نہیں ہے دوبارہ تمہیں چانس ابھی نہیں مل سکتا ہے یہ زندگی تمہیں ایک بار ملی ہے تمہیں بار بار ملنے والی نہیں ہے اب 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 یقین کر لو اور قرآن کی آیتیں تمہیں چیک چیک کر کے بتا رہی ہے اور قرآن کی آیتوں کیوں پر تمہیں یقین کرنا پڑے گا کیوں ذالکل کتاب لا ریب فی اس کتاب کے اندر کوئی رہب نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ذالکل کتاب لا ریب فی ایسی کتاب جس کتاب کے اوپر اگر کسی نے بھی شک کر لیا تو وہ مسلمان کے دائرے سے خارج کسی ایک آیت ایک حرف ایک نقطے کے اوپر کسی نے اگر شک کر لیا اسلام سے نکل گیا اب ذرا قرآن کریم کیوں اس آیت کے اوپر خور کرو وَلَوْتَرَوْا اِذِلْ مُجْرِمُونَ نَاكِ سُورُوْسِ مَحِمْتَ رَبِّیم اے پاکوڑو صاحبین کے مسلمانوں جھار کھنٹ کے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آج ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے اگر کسی نے نیک عمل کیا تو اس کو اللہ تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا اور اگر کوئی غلط عمل کرے کوئی برا عمل کرے کوئی برایاں ہی برایاں کر کے مرے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا وَمَنْ خَفَّتْ مَبَازِينُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ جس کے نیکیاں کم پڑھ جائیں گی وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا یہ تو لکھا ہوا ہے اور یہ ہم غراب سنتے رہتے ہیں اب اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آزان و تیم مسجدوں میں ہم جاتے نہیں ہیں ہم روزانہ اپنے کاندوں پر جنازہ کو اٹھا رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے آج وہاں سے موت کے خبر رائی کل وہاں سے موت کے خبر رائی پرسوں وہاں سے موت کے خبر رائی آئی انسانوں تمہیں موت کب آ جائے گی کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور دوبارہ مر جانے کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی کے اندر چانس بھی ملنے والا نہیں ہے دوبارہ تمہیں زندگی کے اندر بھیجا بھی نہیں جائے گا دوبارہ تمہیں موقع بھی نہیں ملے گا اسی وجہ سے اگر قرآن کی آیت تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے اگر علماء تمہیں بتا رہے ہیں اور قرآن و حدیث بتا رہے ہیں تو یاد رکھو میرے بھائیو اگر اب بھی تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو کب تبدیلی آئے گی قرآن کریم کی سایت کے اوپر غور کرو کہ جب انسان جہنم کو دیکھ لے گا عذاب علیم کو دیکھ لے گا عذاب و محین کو دیکھ لے گا دردناک عذاب کو دیکھ لے گا رب کے سامنے وہ کھڑا ہوگا سر جھکا کر کے کون مجرمین کون مجرمین قرآن کو سن کر کے قرآن کی اوپر عمل نہ کرنے والا مجرم حدیث کی باتیں سننے کے بعد حدیثوں کی اوپر نہ عمل کرنے والا مجرم حلال کمائی کی اوپر قرآن کی آیتیں موجود قلوم ان طیبات ماں رزقناکم یہ آیتیں سن لینے کے بعد حرام کمائی کمانے والا مجرم زنا سے اور ہاتھ سے زنا ہاتھ اور پیروں اور آنکھوں سے زنا کرنے والے مجرم اور اپنے کسرمگاہ سے زنا کرنے والے مجرم کل قیامت کی دلاللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے بے نمازی یہ بھی تو اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد حدیث سن لینے کے بعد آج حدیث کا بھی انکار ہے اور آج قرآن کا بھی انکار ہے وہ لوگ کل قیامت کی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جیسے مجرم لوگ اپنا سر کیسے جھکا کر کے کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں گے آپ نے مجرمین کو کیسے کھڑا رہتا ہے ایسے کوئی غلط کر آدمی کر لیتا ہے ایسے سر رکھتا ہے آپ کے یہ کوئی غلط کرنے والا آدمی سر پوچھا کر کے چلتا ہے جھکا کر کے زنکار اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر جس کا چرچہ ہو گیا ہو کہ یہ آدمی بہت غلط آدمی ہے تو وہ آدمی سر اٹھا کے نہیں چلے گا سر جھکا کے تو اللہ کے سامنے تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو اللہ کے سامنے انسان اپنے سر کو نیچے کر لے گا اور اپنے رب سے ایک ریکویسٹ کرے گا ایک گزارش کرے گا اے جھار کند کے میرے بھائیوں اور کائنات کے لوگوں اس شینل کے ذریعے سے سننے والوں لوگوں سنو کل قیامت اللہ سے ایک ریکویسٹ کرے گا ربنا ابسرنا وسمعینا فرجینا نعمل صالحا اننا موقنون اے اللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے ربنا ابسرنا وسمعینا اور ہم نے سن بھی لیا ہے یعنی جہنم کی جو شولے نکل رہے ہیں آواز جو آ رہی ہے اس آواز کو ہم نے سن بھی لیا ہے ابسرنا ہم نے اپنی نگاہوں سے اپنے آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے فرجینا آئی میرے پربردگار جہنمی لوگ مجرمین لوگ گنے گاہ روگ بے نمازی لوگ اللہ کے نف ماننے والے لوگ مشرقین لوگ زنا کرنے والے لوگ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے فرجینا آئی اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے نعمل صالحہ آئی اللہ ہم دنیا کے اندر زنا نہیں کریں گے شراب نہیں پییں گے جوا نہیں کھیلیں گے غلط کام نہیں کریں گے نماز کے وقت نماز پڑھ لیا کریں گے موزن کی آزان کی آواز جب ہمارے کانوں سے تکرائے گی تو ہم موزن کے آزان کا جواب بھی دیا کریں گے قرآن کی تلاوت ہم عام مہینوں میں بھی کیا کریں گے اور رمضان کے مہینے میں تو خاص کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے نعمل صالحہ اننا موقنون آئی اللہ ہم یقین کے ساتھ کہیں کہ ہمیں دوبارہ چانس دے دے انسان ریکویسٹ کرے گا لیکن آپ کو معلوم ہے جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتا ہے ایک چانس ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے ہم نے کبھی اس زندگی کی تیاری کی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے انسانوں کے بارے میں بل تو سرون الحیات الدنیا والا آخرت و خیر ہوں و آبقا فرمایا اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو فاطیت دیا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں زیادہ دوب چکے ہو والا آخرت و خیر ہوں و آبقا اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے وہی ہمیشہ والی زندگی ہے وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ قرآن کی آیتیں ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے لیکن قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین نہیں ہے آج بلڈنگوں پہ بلڈنگیں ہم کھڑی کر رہے ہیں آج گاڑیوں پہ گاڑیاں ہم لے رہے ہیں آج بینک بیلنس پہ بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں آج ایک مکان دو مکان چار چار مکان ہم بناتے چلے جا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کبھی ہم نے صحابہ کی زندگی اور کبھی جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کیا کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا نبی اکرم کی زندگی کی اوپر کبھی غور کرو او میرے بھائیو اور کائنات کے لوگو کبھی نبی اکرم کی زندگی کی اوپر غور کرو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے چٹائی کی اوپر لیٹے ہوئے اور چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں ایک صحابی اندر آتے ہیں اور جب شکائی کے نشانات آپ کے پیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں آنسوں میں آنکھوں میں آنسو ہے کیا کہتے ہیں اوہ اللہ کے نبی اوہ ہمارے نبی اوہ ہمارے سردار ذرا یہ بتائیے ہم نے تو دوسرے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے وہاں کے جو سردار ہوا کرتے ہیں جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں وہ قالین میں سویا کرتے ہیں وہ نرم نرم گرم گرم بستروں میں سویا کرتے ہیں آئے اللہ کے نبی ہم آپ کے لئے قالین دے بستر لا کر کے نہ دے دیں کیا ہم آپ کے لئے مقمل بالے بستر لا کر کے نہ دے دیں کیا ہم آپ کے لئے آرام دے بستر لا کر کے نہ دے دیں امام کائنات نے دیکھا اپنے صحابی کو نظر آسمان کی طرف کی فرمایا میرے صحابیوں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ایسا مت کرنا کہاں کیوں آئے اللہ کے نبی کیوں سونے میں کیا حرج ہے امام کائنات کا جواب تو سنو فرمایا اگر میں آرام دے بستر میں سو گیا اور اگر میری فجر کی نماز چھوٹ گئی تو میں اپنے رب کو کل قیامت کی دن کونسا جواب دوں گا اور میں اپنے رب کو کونسا چہرہ لے کر کے جاؤں گا اور اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں غور کرو میرے بھائیو ہماری نبی کے سیلو آج ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن ہے نماز پہ نماز چھوٹ رہے ہیں کوئی پروولم نہیں جمعے جمعے کے نماز عید کے دن ایسا پہنچتا ہے کہ یہ تو فرشتہ کا بھائی ہے کرتہ پاجہ ماں ٹوپی اور پہلی سب میں جا کے بیٹھا ایسا لگتا ہے کہ دم بلکل فرشتہ کا بھائی ہے حالات دیکھئے صحابہ کرام کو دیکھو حضرت معاویہ کی زندگی کو کبھی اٹھاؤ اٹھاؤ زہر نہیں عصر نہیں مغرب نہیں عشاء نہیں نماز چھوٹی تو کونسی نماز چھوٹی فجر کی نماز چھوٹ گئی فجر کی نماز اب ظاہر سے بات نیند لگ گئی ہوگی یہ سمجھ لیے شیطان نے پیر اردبا دیا نیند آگئی تحجد کی نماز پڑھ کے سوئے ہوئے تھے تو فجر کی نماز نہیں پڑھ پائے نیند لگ گئی سو گئے چھوٹ گئی نماز ہماری عراب کی چھوٹ جاتی تو ہمیں عراب کیا کرتے ہیں ارے چھوٹ گئی چھوٹ گئی کوئی ٹینشن ہے حضرت معاویہ کی زندگی کی اوپر کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں فجر کی نماز جیسی ہی چھوٹ گئی سورج نکل لائے آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہے کہ سورج نکل لائے باہر نکلے سورج کی اوپر نظر پڑی دوڑے دوڑے مسجد کی طرف گئے جلدی سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ نے دو رکات نماز عدا کر لی اور رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کر لیا اور ہاتھوں کو کرنے کے بعد اللہ سے اتنی زیادہ معافی ماننے لگے اتنی زیادہ دعائیں کرنے لگے اتنا زیادہ رونے لگے اتنی دھیر تک رو اتنی زیادہ معافی اس نے مانگی کہ دوسری رات دن یا دوسری رات جیسے ہوئے فجر کے نماز پڑھ کر کے سوئے فجر کے وقت ہے پھر بھی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے آزان ہو چکی ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہے آنکھ نہیں کھلی ہے ایک آواز آتی ہے معاویہ اٹھ اٹھ نماز پڑھ لیں جماعت کھڑی ہونے والی ہے حضرت معاویہ اٹھے چوک کر کے دروازہ بند کھڑکی بند ہے کون جو مجھے جگانے کے لئے آیا ہو کون ہے پوچھا کون ہو تو کہا میں شیطان ہو تمہیں جگانے کے لئے آیا ہو چلو نماز عدا کر لو جماعت تیری جانے والی ہے حضرت معاویہ کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ میں تو نماز پڑھ لوں گا مجھے معلوم ہے اٹھایا بڑا اچھا کیا لیکن یہ بتاؤ تو تو شیطان ہے تیرا کام سولانے کا تو جگانے والا عمل کیسے کرنے لگائے یہ کام تُو نے کیسے کرنا شروع کر دیا حضرت معاویہ کو وہی شیطان جواب دیتا ہے اوہ معاویہ میں مجبور ہو کہ میں تجھے جگا رہا ہوں میں نے کل تجھے سولا دیا تھا لیکن تیری سو جانے کے بعد میں بڑا خوشتا یہ میرے ساتھ جہنم کے اندر رہے گا یہ بھی جہنم کے اندر جلے گا مجھے بڑا مازا آئے گا لیکن میں نے کیا دیکھا جیسی تیری صبح کے وقت مسجد کی طرف گیا وضو بنایا نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد تُو نے بہت دیر تکلہ سے معافی مانگی بہت زیادہ رویا اللہ نے تجھے اتنا سواب دے دیا جتنا سواب تجھے فجر میں ملنا تھا اس سے زیادہ تجھے سواب اور نیکی مل چکی ہے اوہ معاویہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھے نیکیاں زیادہ ملے پہلے کے لوگ اگر کوئی گناہ ہو جایا کرتا تھا کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی تو فوراً اللہ سے توبہ استغفار کر لیا کرتے تھے اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھائیے کتنا زیادہ اللہ کے نبی نے توبہ استغفار آپ نے کبھی فرمایا کہ میں دن بھر میں سو سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں سو سے زیادہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج ہمیں کوئی فکر ہے موبائل چینڈر بھجپوری گانے بھی ہیں روج سن بھی رہے ہیں کوئی پروبلم ہے آنکھوں سے زنا پیروں سے زنا ہاتھوں سے زنا کوئی ٹینشن ہے گناہ پہ گناہ کوئی ٹینشن نہیں ہے گناہ ہونے کے بعد کوئی ٹینشن ہے اے مسلمانوں کب صدر ہوگے قبر میں جانے کے بعد کیا تمہارے اندر صدہار آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو عمر بن عبدالعزیز ایسے گزریں ہمارے صلف ایسے گزریں جب کسی قبر کے پاس جایا کرتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور لوگوں سے یہی کہا کرتے تھے اوہ میرے ساتھ یہ تمہیں بھی رون تمہیں بھی مرنا ہے ہمیں بھی مرنا ہے تمہیں بھی اس قبر میں جانا ہے مجھے بھی اس قبر میں جانا ہے اور یہ کہہ کر کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیاں گھومیاں سوا جایا کرتا تھا اور کافی زیادہ رویا کرتے تھے اور یہاں یہی کہا کرتے تھے لوگوں اس قبر سے مجھے آواز آتی ہے اے دنیا کے اندر زنا کرنے والوں اے زنا کرنے والوں اے شراب پینے والوں اے غلط کرنے والوں تمہیں بھی تو اس قبر کے اندر آنا ہے آج نہیں تو کل تمہیں بھی میرے پیٹ کے اندر آنا ہے میرے پیٹ کے اوپر جتنا چاہو تم برائیاں کر لو کل میرے پیٹ کے اندر تمہا ہوگے میں تلجے بوٹی بوٹی کر کے رکھ دوں گی یہ قبر سے مجھے آواز آ رہی ہے غور کرو میرے بھائیو یہ عمر بن عبدالعزیز کہہ کر کے رویا کرتے تھے اندازہ لگئی ہے آج ہم اور آپ کوئی ٹینکشن نہیں ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے کیا تیاری ہم نے کی ہے کیا تیاری کی ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تو وہ کرتے تھے لیکن رمضان سے پہلے مہینہ جو یہ شابان کا جو مہینہ ہے اس میں صرف شب برات کے دن اور پندروی شابان کو روزہ نہیں رکھتے تھے ایک دن آپ نے خاص نہیں کیا تھا بلکہ صحابہ کرام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی شابان کے مہینے میں رمضان کو چھوڑ کر کے سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے سب سے زیادہ کیوں پریکٹس کیا کرتے تھے کہ وہ مہینہ آرہا اس مہینے میں پریکٹس کرتے تھے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو کوئی پریشانے نہ ہو ایک دن روزہ رکھا پتہ نہیں کہاں سے حدیث آگئی ایک دن اور ایک رات بھی جاگ رہے ہیں کوئی قرآن حدیث میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو صحابہ کرام کی زندگی کی اوپر کبھی غور کرو جو ہمارے لئے آئیڈیل ہیں اس کی زندگی کی اوپر کبھی غور فکر کرنے کی کوشش کرو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے داجہ رمضان جب رمضان کا مہینہ آجایا کرتا تھا یعنے والا ہوتا تھا تو صحابہ کرام اور صحابیات یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سے بعض کتابوں میں اتنا بھی لکھا ہے کہ چھے مہینہ پہلے رمضان کے لئے دعا مانگا کرتے تھے اللہم سلمن ہی لرمضان آئے اللہ مجھے رمضان جیسا مہینہ نصیب عطا فرما مجھے رمضان تک زندہ رکھ رمضان کو مجھ سے ملا دے یا مجھ کو رمضان سے ملا دے رمضان کو مجھ سے ملا دے یہ دعا مانگا کرتے تھے صحابہ کرام اللہم سلمنی رلے رمضان آئے اللہ مجھے رمضان سے مجھے ملاقات کرا دے رمضان کو مجھ سے ملاقات کرا دے آئے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ رمضان کے مہینے میں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکوں زیادہ سے زیادہ اللہ سے میں معافی مانگ سکوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان جیسا مہینہ نصیب عطا فرما ہم اور ایک آدمی کہنے لگا رمضان کے تعلق سے اس گرمی کے مہینے میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا ہم تو نہیں رکھ پائیں گے بی بی کے باک کیوں نہیں رکھے گا روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا ورنہ گاؤں اور سماج کے لوگ تمہیں کیا کہیں گے کہنے لگا کیا کہیں گے جانیں گے تب نا جانوگی تم کھانا کھلاوگے تم جانے کا کوئی نہیں ہم اندر جائیں گے روم کے اندر بند ہو کر کے کھا لیں گے کون جانے گا بی بی کہتے ہیں ایسا تھوڑی چلتا ہے اچھا جب ہم نہیں کھائیں نہیں کھلا ہوگے تو سمجھ جاؤ ہم کما نہیں پائیں گے جب کما نہیں پائیں گے تو تیرے لئے چوڑیاں نہیں لپائیں گے کپڑے نہیں لپائیں گے پازیب نہیں دے پائیں گے تیرے لئے میک اپ کے سامان نہیں لپائیں گے بی بی ٹھیک 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 روزہ مطلب کرنا ٹھیک اللہ فوراں بیوی ہو تو ایسی جو آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو سپورٹ کرنے والی ہو دنیا کی دولت کے لئے بیوی کہہ رہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم کمانا لیکن میرے لئے پاورڈر آنا چاہیے کریم آنا چاہیے کپڑے آنا چاہیے چوڑیاں آنی چاہیے لیکن رمضان میں روزہ رکھو یا نہ رکھو مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے میرے پیارے ساتھ آج کے مسلمانوں کی یہ حالت صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا دو دعا بھی مانگا کر دیتے اور رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد چھ مہینہ تک دعا مانگا کر دیتے کہ اللہ مجھے رمضان کے مہینے میں جو میں نے عبادت کی ہے جو میں نے تلاوت کی ہے جو میں نے صدقہ و خیرات میں نے کیا ہے جو میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اللہ میری عبادتوں کو میرے صدقہ و خیرات کو اللہ تو قبول کر لے یہ دعا مانگا کرتے تھے یہ دعا مانگا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو ہم اور آپ مسلمان کیسے ہیں جو رمضان کے لئے تیاریاں نہیں کر رہے ہیں رمضان آنے ہی والا ہے بہت قریب ہے بہت نزدیک ہے اور وہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے کبھی آپ نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا افرالہو ما تقدم من زمی وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں گر آدمی روزہ رکھ لے نیکی کی نیت سے صواب کی نیت سے و احتسابا افرالہ ساما رمضان کا روزہ رکھ لے اور قیام بھی کر لے تحجد کے نماز بھی پڑھ لے فرمایا اس کے پچھلے گنا اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے چھوٹے 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 گنا اللہ تعالی بخش دیتا ہے تیاری پہلے سے ہونی چاہیے اچھانک کچھ ہونے والا نہیں ہے پہلے سے تیاری غور کرو اللہ کی نبی نے کبھی کسی موقع پہ فرمایا تھا جب آپ نے ممبر لانے کا حکم دیا میرے صحابیوں ممبر لا کر کے رکھو صحابہ کرام ممبر لا کر کے رکھے آپ ممبر کی اوپر چڑھنے لگے ممبر کی اوپر پہلی سڑھی کی اوپر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین دوسری سڑھی کی اوپر بھی قدم رکھا فرمایا آمین تیسر سڑھی کی اوپر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد نیچے اترے صحابہ کرام کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں کیا تھا نبی اکرم نے فرمایا میرے صحابیوں میں نے جب پہلا قدم پہلی سڑھی کی اوپر میں نے رکھا حضرتی عبریل امین میرے ایک پاس آئے اور کانوں میں آ کر کے کہا آئی محمد جو تیرا نام سنے اور تمہارے اوپر درود نہ پڑے انڈین درود نہیں پاکستانی نہیں امریکن نہیں وہ درود جو اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مسلی وسلم مبارکہ گئی یا اللہ مسلی علیہ محمد جو پورا کا پورا ہے وہ جب تک آدمی درود آپ کے پر نہ پڑے اللہ کے نبی پر باتیں حضرتی جبرائیل کے امین کہتے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تباہ و برباد کہتے تباہ و برباد کردے میں نے کہا آمین پھر میں نے دوسری سڑھی کے اوپر قدم رکھا جبرائیل امین میرے کان میں کہتے اس اللہ کو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی برباد کردے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ ہو اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرسکے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زندگی کو بھی برباد کردے امام کائنات فرماتے ہیں آمین پھر آپ نے تیسرے سڑھی کے اوپر آپ نے قدم رکھا حضرت جبرائیل امین کان میں کہتے واللہ کے نبی جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے رمضان جیسا بابرکت مہینہ آئے رمضان جیسا جا برکت والا رحمت والا مہینہ آئے مغفرت والا مہینہ آئے اور اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کرسکے اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی معافی باؤں نہ سکے اس مہینے میں بھی ست کا خیرات کر کے جنت حاصل نہ کرسکے اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکے امام کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اگر رمضان جیسا مہینہ پا کر کے بھی قرآن کی تلاوت نہ کرسکے تحجد کی نماز نہ پڑسکے جنت حاصل نہ کرسکے جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین میں نے میرے کان میں کہا اللہ کے نبی اللہ تعالی اس کو تباہ و برباد کر دے امام کائنات فرماتے ہیں میں نے کہا آمین میرے پیارے ساتھیوں اتنا مہینہ اتنا بابرکت والا مہینہ ہمارے درمیان میں آنے والا ہے جو مہینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدوسی ہے حضرت ابو حریرہ رابی حدیثیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے رمضان کے تعلق سے اور روزی کے تعلق سے فرمایا اصوملی وانا اجزیبی اصوملی وانا اجزیبی روزہ میرے لئے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اب سمجھ جائیے آپ اس سے کیا بدلہ دے سکتا ہے آپ کے علاقے کے منطری صاحب عالمگیر صاحب ہیں کوئی آپ کو کہہ دے یہ کام کر دو بھائی میں کچھ دوں گا کیا دیں گے بنگلہ دے سکتے ہیں گاڑی دے سکتے ہیں اور کیا دیں گے یہ ہمارے یہاں کے پردھان منطری بول دیں یہ میرا کام کر دو کچھ دوں گا کیا دیں گے کسی جگہ کا آپ کو مکھ منطری بلا دیں گے کوئی پوسٹ دے دیں گے کچھ بنگلہ دے دیں گے کچھ پیسے دے دیں گے کچھ پہدا دے دیں گے اور کیا دے سکتے ہیں لیکن جو امیروں کا امیر بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اگر کہے یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا وہ چاہ دے گا کوئی انسان سوچ سکتا ہے حدیث کے الفاظیں ماد مالا حدیث کے الفاظیں